یہ بھی اصول شریعت کا حضور کا دیا ہوا ہے کہ اگر پھر شک ہے تو شک کا فائدہ ملزم ہو جائے گا کہ آج یہ جنشری کا بھی اصول ہے کہ شک کا فائدہ جو ہے داؤت کا مینیفٹ وہ جو بھی ملزم ہو جائے گا پھر یہ بھی حضور کا بیان کردہ معاملہ ہے کہ سو مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں کوئی بے گناہ کے اوپر صدادہ ہو جائے احتیاط کا آنگی ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن جرم ثابت ہو جائے پھر صدا اسلام دیتا عبرت نا کہ لوگ دیکھیں اور لوگوں کے ہوتھ چکانے آ جائے یہ عبرت نا صدا کسیلی ہے تاکہ جرم ختم ہو یہ اس سے کوئی حب دشمنی نہیں ہو شخص سے لیکن جرم سے دشمنی ہے اور جرم کی نیدکیشن اس کے بغیر نہیں ہو اب آپ کو معلوم ہے اللہ سے مڑھ کر اپنی پوری خلق کے لیے رعوف و رحیم کوئی ہو سکتا ہے امت کی حق میں حضور سے مڑھ کر رعوف و رحیم کوئی ہو سکتا ہے اللہ حکم دے رہا ہو اور اللہ کا رسول اس کا اجنا کر رہا ہو یہ قوم ہے جو اللہ اسے رسول سے بڑھ کر دی رعوف و رحیم میں آپ کے سابق کرنا چاہ رہا ہے اب زنا کی صدا کیا ہے قرآن مجید دیکھیں کس احتمام کے ساتھ سورہ نور شروع ہو رہی ہے پورا ایک مقدمہ دیکھو یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اسے فرض کیا کرا دیا نازل کرا دیا یہ تمہید ہے اور اس میں ہم نے بڑی گوشت آیات اپنی نازل کی لادنکم تذکرون تاکہ تم سبق حاصل کرو نصیت حاصل کرو ہدایت حاصل کرو اس تمہید کے بعد اززانیت و اززانی فجلدو کل واحد من ہما بیعت جنبات زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا برد ہو ان میں سے ہر ایک ہو سو کورے لڑو اچھا یہ بھی جان لیے کہ یہ سزا سنتِ رسول کے مطابق غیر شادی شدہ زانی کے لیے یہاں عام ہے قرآن میں عام ہے یہاں غیر شادی شدہ شادی شدہ کی کوئی تفریق قرآن میں موجود نہیں لیکن یہ اصول ہے محدثیم کا سنتِ رسول قرآن کے کسی حکم کو بدل نہیں سکتی لیکن کوئی عام شہد اسے خاص کر لے کوئی خاص بینق اسے عام کر دے یہ سنتِ رسول کا حق ہے یہ رسول کا حق ہے جیسے قرآن میں آیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع نہ کرو جب ایک وقت دو سنی بہنوں سے آپ نے نباہ کرتے ہیں حضور نے اس عام کو اس خاص کو عام کیا کہ یہی حکم ہوگا خالہ بھانجی کا بھی اور پھپی بھتیجی کا بھی یہ حضور قیدہ صاحب ہے شعر اللہ بھی ہے شعر اللہ کا رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ عام ہے زانی یا زانیاں اسے سو جوڑے لگاؤں حضور نے فرمایا یہ خاص ہے غیل شادی شدہ شادی شدہ کے لیے رجب اور وہ سنت سے ثابت ہے تورات کے بعض احکام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب شریعت اسلامی کے اندر بھی بلکھرہ دکھا ہے مثلا یہی حکم رجب کا یہ تورات کا حکم ہے جسے حضور نے باقی لکھا ہے اور حضور کے اختیار ہے حضور شارع میں یہ تو صرف ان کے لیے نے حدیث کس دور میں جو ایک فتنہ اٹھا ہے وہ اس کا انکار کرے گے پوری امت میں اس کا اجماع ہے پوری امت کا اجماع شیعہ سنی اہل حدیث آپ حنفی مالکی شافی اور ظاہری اور زیدی سب اور جعفری سب سب کے نزدیک شادی شدہ زادی زادیاں رجب پتھر مار مار کے حالات کیا جائے اور غیر شادی شدہ پر سوق ہو رہی تو یہاں وہ اس کا ہے جو عام الفاظ میں آیا ہے لیکن حدیث اور سمت کے روح سے یہ خاص معاملہ ہے یہ غیر شادی شدہ چاہیے لیکن یہ اصل میں اس وقت کا موضوع نہیں ہے فرمائے اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو ان دونوں کے لئے تمہارے اندر کوئی ہمدر بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے کوئی نر بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے اللہ کا حکم ہے تو اپنے دل کو کڑا کرو چاہے طبیعت جو ہے وہ اس کے لئے آبادہ نہیں ہو رہی ہے دل میں ایک شدت پیدا ہو رہی ہے ایک در بھی لیکن اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ کے حکم کے معاملے میں وَلَا كَا خُزْكُمْ بِهِمَا رَعْفَتُنْ فِي دِينِ اللَّهِ یہ دینِ دا کا معاملہ ہے اس معاملے میں کوئی نرمی تمہارے آڑے نہ آنے پائے ہاں وہ باتیں جو میں نے آپ سے اس کی کہ اس جرم ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے کس طریق اس سے ہوا ہے یہ کوئی پاگل پر میں بات تو نہیں کر رہا اس طرح دیری توادن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اس سے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی ہے یہ مغانا بغیرہ آپ اس کی جو ہے وہ تحقیق کر لیا وہ سارا کر لیا ادھر اول حضموش حتیٰ امکان دور رکھ لیں وہ فشکہ نہیں لیکن جب ثابت ہو جائے اب جس غابضی خاتموں سے وہ جرم ہو گیا تھا معافہ ملادہ کیجئے تو آئیے حضور مجھ سے وہ فیل ہو گیا مجھے پاک کرتے یہ نجم کرتے شابش ہو گیا تھا حضور نے کہا تمہیں حمل تو نہیں رہی ہے یہ حمل تو نہیں جا اس زمینی جان کا کیا وہ قصور ہے جو تمہارے اندر پل رہی ہے تم آنا ہو اس کی بلادت کے بعد آپ تو آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ بلادت ہو گئی ہے بچہ مجھے اب بجھے پاک کر دی فرمایا ابھی تو اس کا سارا داروں مزار تمہارے اوپر ہے تمہارا جود بھی ملے گا تو کیسے جیئے گئے جاؤ ابھی اسے جود پلاو تیسری بلکہ آئی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹوگڑا ہے حضور نے کہی اب قابل ہو گیا تب آپ نے فرمایا لے جاؤ اور نجم کر دی نجم ہوئی کسی نے کہہ دیا کہ اتنی بے حیاء عورت تھی حضور نے سنیا کہ فرمایا اس نے جو توبہ کیے دی وہ اتنی بڑی توبہ آئے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نقص نظریہ بن جائے یہ موجہ ہوتا ہی مہم کا اگر یقین ہو کہ احسن ستے کی تو آخرت کی یہ زندگی تو آج بھی تو کل ختم ہو جائے تو آخرت کی سزا سے بجھا ہوں تو باکہ نہیں تو اس معاملے کے اندر اب یہ واضح حکم آپ نے پاہ تو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کیا ہے کہ اُعِبَلْ تَشْحَدْ دِعَذَابَ هُمَا قَائِفَنُّ بِذِ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیئے کہ جب ان کو سزا دی جائے تو اہلِ ایمان کا گروہ دیکھے یہ مضا پر رہے ہیں کس نظر ہو رہا ہے کس نظر ہو رہا ہے مہم تو میرے دن جی تو یہ واقعہ ہوا نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کبھی طالبان افغانستان کے ذریعے ہو گیا اور وہ ہوا ہو اسی طرح کے پہلے بھی فیصلہ ہوا ہو مقدمہ بنا ہو اور پھر یہ کہ اس کے پر سزا کا جی اجرام ہوا ہو یہ اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے اسے مرحنہ بھی کیا گیا اس کے اوپر بھی یہ مالے گئے ہیں کوڑے یا لندہ صاحب معلوم ہوتا چھوڑا سکتا ہے کوڑا کوڑا بھی ویسا نہیں جیسا کہ ہمارے ہاں کوڑے کا کسنور بھاگ کر آتا زور سے سانٹے کو لہراتا ہوا اب مارتا ہے نہیں بس کیوں اول تمہیں مانتا نہیں کہ یہ بات کیسے لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی ساپس جو کچھ دیکھا ہے کوئی ظاہر باتیں برکے کر رہی ہے اس کا چیرہ کہیں نظر ہی نہیں آئے اور پھر جیسے ہی اس کی صدا ختم ہو اب کہتے بھی یہ کوئی کہتا ہے پہتیس مارے ہیں کوئی کہتے پندرہ مار تو بھائی وہ تو سو سے کم نہیں اگر تو یہ زنا کا معاملہ تھا ہو سکتا ہے اس سے کوئی کم تر صدا کا معاملہ ہو وہ نہ جانے اب تو پتہ ہی نہیں کہ تفسیر تو حالوں نہیں پھر وہ اس کے چل دیں گے بہرحال اس میں یہ جو معاملہ ہے کہ برسر عام ہو یہ کام مسلمان دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے یہ ایکزمپلری پریشبت یہ فلسفہ اسلام کا کیونکہ اس کی وجہ سے جنب ختم ہوگا چنانچہ چور کے ہاتھ میں مارے میں میں نے آیت آپ کو سمائی وَالصَارِقُوا وَالصَارِقَةُ فَقَّعُوا اَدِيَهُمَا جَزَام مِمَا قَسَبَا نَكَالَمْ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِزُ الْحَكِمُ چوری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو ہاتھ پاٹھو یہ بدلہ ہے ان کے کرپوٹ کا اور عبرت کا سامان ہے اللہ کی طرف ایک ہاتھ کٹے گا چوری کا معاملہ ختم ہو جائے گا زنا کی صدا اگر کسی ایک برد یا ایک عورت کو لے نہیں گئی زنا ختم ہو جائے گا یہ ہے اصل فلسفہ کا صدا انیڈکیشن افتی کرائی جرم کا استیساد اس کے بغیر ممکن ہے چنانچہ اس کے دنیا میں مسالیں ہیں سعودی عرض کے اندر جرم نہیں تھا اب کچھ ہونے لگا ہے کہ وہاں بہت سے لوگ کوزیہ ہیں ورکرز ہیں مختلف موالک کے ہیں وہ ہندین سب کانٹیننٹ سے بھی ہیں وہ بلائیہ انلونیشیا وغیرہ سے بھی ہیں فلکائن سے بھی ہیں ان میں غیر مسلم بھی ہیں ہندو بھی ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ جرم وہاں